اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ ایک وقت میں پاکستان اور ایران امریکہ کے اتحادی بلک کے اندر شامل تھے تو آپ یقین نہیں کریں گے آپ سوچیں گے یہ کیسے ممکن ہے چلو پاکستان کا تو پھر سمجھ جاتا ہے کہ پاکستان امریکہ کے اتحادی بلک کے اندر شامل ہو سکتا ہے لیکن ایران کیسے شامل ہوا تھا تو دوستو یہ بات سچ ہے اب آئیے اس کو ذرا میپ انیمیشن پر سمجھے کہ یہ بلک کیا تھا اب امریکہ نے ایک بلک بنایا تھا جس کا نام میٹو تھا یعنی کہ میڈل ایسٹرن ٹریٹری ارگنیزیشن اس بلک کے اندر پاکستان ایران ترکی عراق امریکہ اور برطانیہ تھے لیکن اب اس کا مقصد ذرا میپ پر ہم آپ کو سمجھاتے ہیں میٹو کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ کو ایسا لگتا تھا کہ سووینت یونین میڈل ایسٹ کے تیل کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اور سووینت یونین میڈل ایسٹ کو انویڈ کر سکتا ہے حملہ کر سکتا ہے اس لیے سووینت یونین اور میڈل ایسٹ کے درمیان جو تین رکاوٹ ممالک آتے تھے ایران پاکستان اور ترکی امریکہ نے ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا میٹو بلک کے اندر تو یہ تو اس کا مقصد تھا کہ سووینت یونین کی ایکسپینشن کو روکا جائیں اب ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ پاکستان نے اس بلک کو اس لیے جوائن کیا تھا کہ پاکستان جو تھا اس کو سووینت یونین سے تو زیادہ خطرہ نہیں تھا لیکن وہ اس نے انڈیا کے اگینسس بلک کو جائن کیا تھا کیونکہ پاکستان کو امید تھی کہ جائن کرنے کے بعد پاکستان کو ایکنومک ایڈ اور ملیٹری ایڈ پروائیڈ ہوگی امریکہ کی طرف سے اب بعد میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اراک میں ایک انقلاب آتا ہے اور اراک کی جو نئی گورنمنٹ فارم ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ ہم مفت میں سووینت یونین کی دشمن کیوں بنے تو یہ لوگ بلوک کو ایکزٹ کر لیتے ہیں اور اراک کے بلوک سے نکلنے کے بعد میٹو کا نام چینج کر کے سنٹو رکھ دیا جاتا ہے یعنی کہ سنٹرل ٹریٹی اورگنیزیشن اس کے بعد 1979 میں پڑوسی ملک ایران میں بھی اسلامی انقلاب آ جاتا ہے انقلاب کے فوراں بعد ایران بھی سنٹو کو لیو کر دیتا ہے اب ایران کو لیو کرتا دیکھ کر پاکستان نے بھی اس بلوک کو لیو کر دیا جس کے بعد اس بلوک کو ڈیزول کر دیا گیا ختم کر دیا گیا ویسے آپ کو بتا دیں یہ بلوک ویسے ہی ایک بہت ویک بلوک تھا جس نے کبھی کچھ زیادہ بڑا کیا نہیں تھا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں اپنی رائے کومنٹس میں لازمی دیجئے گا